السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا اور اسلامواز سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان عبدالروب محمدی ناظرین سیاست ایک ایسا میدان کارزار ہے کہ ہمارے ملک میں اس میدان کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہیں اگر ان کے بیچ میں اپنے دامن کو بچا کر کوئی آدمی گزر جائے تو یہ یقیناً اس کا کمال ہے آج کی نشست میں ہم آپ سے ایک ایسی شخصیت کو متعارف کروائیں گے جو چالیس سال سے اس میدان سیاست میں موجود ہیں اور انہوں نے اس میدان کے اندر اجلا کردار پایا ہے میری مراد محترم جناب سردار محمد یوسف صاحب ہیں آپ مسلم لیگ پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں اور کے پی کے اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں سردار صاحب آپ کے آمد کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ خاندانی پس منظر رکھتے ہیں اور جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو میدان سیاست میں کیسے آنا ہوا بچپن سے شوق تھا یہ حدثاتی طور پر سیاست میں آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جی ٹی آر کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج کچھ میں آپ سے گفتگو کر سکوں جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے جو میری ابتدا ہوئی ہے یہ اچانک ہوئی ہے کوئی پری پلین اس وقت نہیں تھا اور میری سیاست کا آغاز لوکل کونسل سے ہوا ہے جب نائنٹی سیونٹی نائن میں میں پاکستان آیا ہوا تھا اس سے پہلے میں انگلینڈ میں تھا تو تین سال اور یہاں پر لوکل کونسل کے الیکشن شروع تھے تو ہم نے اپنے گاؤں میں جہاں جالگلی نام ہمارا گاؤں ہیں اور وہاں پر میرے بڑے بائی حاجی اسمائیل رحم اللہ تعالی اس وقت انہوں نے باقی گاؤں کے جو جتنے بھی سرکردہ لوگ تھے ان سے مشابرت کی اور یہ کوشش کی کہ گاؤں میں جو ہمارا یونیل کونسل کا میمبر ہو وہ بلا مقابلہ ہو جائے تو جمعہ المبارک کا دن تھا وہاں پر نماز کے لیے لوگ کٹھے ہوئے اور پھر یہ بات مشابرت کے لیے پیش کی گئی تو سب نے اتفاق کیا ہمارے وہاں اس وقت مولانا عبدالحی صاحب خطیب تھے ان کو بلا مقابلہ ممبر منتخب کر دیا تو اس کے بعد کسی نے یہ کہا کہ ڈسٹر کونسل کا کیا کیا جائے تو پھر وہاں ہی سے ان سے ایک آواز آئی کہ جی ڈسٹر کونسل کے لیے ہم نے مختلف لوگوں سے رابطے کیے تھے اور حاجی محمد اسمیل صاحب کے چھوٹے بھائی جو انگلینڈ سے آئے ہوئے اگر وہ الیکشن لڑیں تو پھر انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ بات اس سے پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھی الیکشن لڑنے کی اور حاجی صاحب کے ذہن میں بھی نہیں تھی حاجی صاحب نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں اسرار کیا سارے لوگوں نے خطیب صاحب نے بھی اسرار کیا اور ایک خدمت کے حوالے سے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس حوالے سے انہوں نے بڑی جو تقریر کی تو حاجی صاحب پر بھی اثر ہو گئی سب پر تو پھر حاجی صاحب نے کہا ٹھیک یہ تو ہمارے گاؤں کا مسئلہ ہے لیکن پورے جو حلقہ سے تقریباً ڈائی تین یونیو کونسلوں پر مشتمل حلقہ تھا تو ان کے مختلف ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا جائے تیسرے دن پھر بٹل میں تقریباً ہر گاؤں سے ایک ایک دو دو لوگوں کو بلائے ان سے بھی مشورہ کیا پھر ان کی مشاورت کے بعد ہم نے جا کر داخلہ کیا لوکل کونسل میں ڈسٹ کونسل کے لیے اور اللہ کی کرم نوازی سے پہلے ہی الیکشن میں اللہ نے کامیاب کر دیا تو یہ ایک پس منظر جس طریقے سے رہا کہ ابتدا بھی ہماری جو سیاست کی ہوئے مسجد سے ہوئی ہے گاؤں کی جامع مسجد میں ابتدا پہلے دینی نام پیش ہوا اور وہاں پر اتفاق گیا اس کے بعد اللہ نے کرم کیا کہ کامیابی بھی ہوتی رہی ہے سیاست میں رہتے ہوئے علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ مذہبی طبقہ دینی لوگوں کے ساتھ آپ کا گہرہ تعلق ہے اور مذہبی رجحان بھی پایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے محمد صاحب اصل میں اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو گرانہ وہ بھی مذہبی ذہن لکھنے والے لوگوں کا تھا اور میرے والد صاحب جب میں چار سال کا تفاوت ہو گئے تھے اور میرے دادا مرہوم اس کو بھی مولا امیر کہتے تھے اس وقت اور اسی طریقے سے پھر میرے بڑے بھائی جو حاجی محمد اسماعیل صاحب رحم اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک مذہبی ذہن کے اور علماء کے ساتھ ہسرے دن بیٹھنا ان کا رہتا تھا والد کی تربیت بھی ان کو اس طرح کی تھی اور اسی طریقے سے علماء کرام اور اس طرح بزرگ لوگ علیاء کرام ان کے ساتھ ان کا زیادہ افنا بیٹھنا تھا اور پھر صوبت بھی ایسی رہی جو اثر بھی ان پر ہوتا رہتا تھا پہلے ان کو صوفی محمد اسماعیل کہتے تھے اس کے بعد پھر حج کیا پھر حجی محمد اسماعیل کے نام سے مشہور ہوئے تو انہوں نے میری تربیت کی میری والدہ نے اور انہوں نے میری تربیت ایسے معاول میں کی کہ ہمارا تحلق زیادہ یعنی مسجد اور علماء اور اس طرح قرآن صاحبان کے ساتھ رہا ہے اور ہماری جو خاندان میں اب بھی یعنی آجی صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی عالم دین ہیں اور اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی جو انگلینڈ میں آجی اختر صاحب اس کے دو بیٹے ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں اور اسی طریقہ تیسرے جو میرے بھائی ہیں اس کے بھی دو بیٹے وہ بھی عالم ہیں کاری بھی ہیں اور اسی طریقے سے یعنی ایک خاندانی ماحول بھی اس طرح کا رہا ہے جس کا اثر بھی رہا ہے اس کے بعد جہاں کئی بھی گئے الحمدللہ ہمیں اسی طرح کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا رہا ہے آپ وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذہب ام آنگی رہیں تو اس عرصے کے دوران آپ نے بے شمار ایسے کارنامے بے شمار ایسے کام کیے کہ علماء کی طرف سے دینی حلقوں کی طرف سے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور ان کارناموں کو سراحہ بھی گیا آپ کی نظر میں ایسا کون سا کام ہے یا ایسا کون سا کارنامہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زبردست اور عالی قسم کا کام ہوا دیکھیں جی یہ اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی رہی ہے جو بھی کام دینی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے جو اچھا رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اللہ نے کرم کیا میرا کوئی خاص کارنامہ نہیں یہ اللہ کا کرم تو اس میں میرے لئے ایک چیلنج بھی تھا سب سے پہلے یہ وزارت جب مجھے دی تو ایک چیلنج یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ حالات اچھے نہیں گزرے تھے خاص طور پر حج کے حوالے سے حالات اچھے نہیں گزرے تھے لیکن اللہ رب القریم نے اتنا فضل کیا کہ مجھے تقریبا پاکستان کی جتنے بھی مسالک کے لوگ ان کی اماعیت اثر لی اور ایک ایسا سٹرکچر جو اس وقت تھا جس طرح کہ مجھے اگر وزیر مذہبی امور بنایا بین المذہبہ مانگی کا تو اس کے ساتھ ہی میرے جو وزیر مملکت تھا منسٹر آف سٹیٹ پیر امین ارسنات صاحب کو بھی بنایا ایک وہ مجھے فائدہ ہوا سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئر میں جو تھا وہ جو قومی سیملی کا وہ آفظ صاحب آہ نہیں آہ آفظ عبدالکریم صاحب جو جماعت اعلیدیس سے تلق رکھتے تھے ان کی بھی مجھے ہمایت حاصل رہی اسی طرح سینڈ کے جو چیئرمان جو تھے آفظ عبداللہ صاحب وہ بھی عالم دین تو مطلب ہے کہ ایک مذہبی طبقہ اور مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی بھی ہمایت حاصل رہی تو اس سوالے سے میں اُن سے مشاورت بھی کرتا تھا رنمائی بھی لیتا تھا پھر اُس کے ساتھ ہی میں نے پہلی دعوہ سرکاری طور پر جو علماء مشاہد کونسل بھی بنائی اس میں پاکستان کے جتنی بھی مسالک تھے ان کی نمائدگی اس میں شامل کی وہ انہی سے نام لیا ہم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان سے جو انہوں نے تجویز کیے وہ نام شامل کیے اور اس وجہ سے بھی یعنی ہمیں کافی فائدہ بھی ہوا ایک یعنی یک جیتی کا بھی اظہار ہوا اور ہمانگی بھی پیدا ہوئی اور بہت سارے ایسے ایشیوز تھے جس پر یعنی سب نے اتفاق بھی کیا وہ ایشیو حل بھی ہوا ہے تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ حج کے حوالے سے بھی اللہ تعالی نے بڑا یہ فضل کیا کہ جو پہلے کافی اس پر سوال اٹھتے تھے تو وہ ساری چیزیں ختم ہو کر پھر ایک دو حج کا سستہ بھی ہوا اور جو پیکج پہلے تقریباً تین لاکھ بیس ہزار یا پندرہ ہزار تھے وہ کم ہو کر دو لاکھ پچاس ہزار تک بھی آئے اور عام لوگوں کو بھی یہ موقع ملہ انتظامات بھی الحمدللہ اچھے ہوئے جس میں ٹرانسپورٹ کا انتظام کھانے کا انتظام رہائش کا انتظام بڑا اچھا رہا اور پاکستان کی بھی ناکنامی ہوئی اور جو حضمین حاج تھے ان کو بھی تسلیح ہوئی اور وہ مطمئن ہوئے کیونکہ اللہ کے میمان تھے تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے علماء کرام سے سنا کہ جو اسلام کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرنا اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت کام کرنا جس سے کہ مخلوق خدا کو فائدہ ہو تو یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے پھر ذمہ داری بھی یہ بن گئی تو اس میں اللہ نے فضل کیا پچھلے پانچ سال میں جو ہمارے دور میں تقریباً اچھے انتظامات رہے جس سے کہ حاجیوں نے خود اعتراف کیا بلکہ خوشی کا اظہار بھی کیا اور پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کو اپریسیئٹ کیا اور بار کی دوسری جو موالک کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس کی تعریف کیا تو یہ بھی اللہ کا بڑا خضر رائع بہت بہت شکریہ جی سردار صاحب ناظرین سردار محمد یوسف صاحب جیسے حضرات سیاست کے میدان میں اجلا کردار رکھنے والے لوگ یقیناً ہمارے لئے غنیمت کا باعث ہیں ہمیں اس طرح کی شخصیات سے استفادہ بھی کرنا چاہیے اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے جی ٹی آر میڈیا اسلام آس سٹوڈیو سے اپنے محضبان عبدالروف محمدی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان